السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد اور استغفار پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بدلہ دے گا تو آج میں آپ کو چھے سے سات ایسی چیزیں بتلانے جا رہا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی تحجد اور استغفار پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں اور ہمارے ذان میں کئی ساری باتیں آتی ہیں کہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور ہماری تحجد ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا ہے آج تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلا عمل کہ جو شخص استغفار کرتا ہے تو استغفار کی بنیات پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سو سو مرتبہ اور ستر ستر مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ استغفار کی بنیات پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے نام اعمال سے اس گناہی کو مٹا دیتے ہیں جو اس سے خطا اور لگجش ہو گئی ہے کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ استغفار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام اعمال سے اس گناہی کو مٹا دیا اس گناہی کو ختم کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ اپنا فضل و کرم فرما کر اور اس گناہ کے بدلے ہماری لئے نیکیہ بھی لکھ دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کہ گناہ ہونے کے بعد گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں یعنی اتنا پاک اور صاف اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کر دیتا ہے گناہ کے بعد توبہ کرنے پر کہ اس کا دل بالکل پاک صاف ہو گیا ہے اور اللہ رب العزت اتنا بڑا کریم ہے اتنا بڑا رحیم ہے کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے استغفار پڑتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرمانے کے بعد اپنی رحمت کا نزول بھی فرماتا ہے تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ گناہ معاف کر دے جاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف لوٹ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف نازل ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے استغفار ایک ذکر ہے تحجد ایک ذکر ہے یہ ایک اللہ کی یاد ہے بندہ اللہ کی یاد میں کھڑا ہوتا ہے دعا ایک ذکر ہے بندہ تحجد میں اٹھ کر کے اللہ سے دعائی کر رہا ہے تو یہ ایک ذکر ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حدیث خدسی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث خدسی ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے ایک ہاتھ اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے اور جو بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ دوڑ کر ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت دو ہاتھ آتی ہے اگر بندہ چل کر کے آتا ہے اللہ اس کے قریب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے یعنی کل ملاکی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تحجد میں عبادت میں استغفار میں ذکر و اذکار میں اور قرآن کی تلاوت میں نماز میں اور ہر وقت اللہ کا دھیان اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر اپنے دل میں رہتا ہے تو گویا کہ اس بندی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا کیسے ہمارے دل میں یہ وسوسہ آجاتا ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے حدیث پاک میں صاف الفاظ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو بندی کی طرف اللہ کی رحمت دوڑ کر کے آتی ہے تو ہم اس شک کے اندر نہ رہے کہ ہماری عبادت دعا ذکر استغفار قبول نہیں ہو رہے بلکہ اللہ قبول فرما لیتا ہے بس یہ ہے کہ اس کا عجر کبھی جلتی مل جاتا ہے اور کبھی بعد میں ملتا ہے اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا آسمانوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں فذکرونی اذکرکم کہ جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا اب دیکھئے کہ ایک بندہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کے اندر مشبول ہے یا اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے اب اللہ کا ذکر اس مراد چاہے استغفار ہو چاہے دروش شریف ہو چاہے لا الہ الا اللہ ہو یا پھر سبحان اللہ یا پھر الحمدللہ کوئی سا بھی ذکر اس کی زبان پر جاری ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اس پریشانے کو دور فرما یا اللہ میری اس مسئبت کو ختم فرما یا کوئی اپنے حاجت کے لئے چلتے پھرتے یا کسی جگہ بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے تو یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا ذکر آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہے تو اب ہمیں یہ خیال یا یہ وسوسہ یا یہ بات اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی یا پھر یہ بات نہیں پیدا کرنا ہے کہ میری عبادت قبول ہونے کی کیا نشانی ہے تو یہ علامتیں ہیں جب حدیث میں صاف صاف الفاظ آگئے کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت دوڑ کرائے گی جب تم یہ عمل کرو گے یہ ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا الفاظ صاف ہے قرآن کریم کے آیت بالکل صاف ہے تو اپنے دل کو مطمئن رکھے بعض مرتبہ شیطان اپنے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے بعض مرتبہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو زیادہ ذکر میں رہتا ہے زیادہ تلاوت میں رہتا ہے یا زیادہ تحجد پڑتا ہے اس کو زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تیری تو کوئی عبادت کی قبول نہیں ہو رہی ہے یا پھر یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ تیری عبادت قبول بھی ہے یا نہیں ہے تو ہمیں شیطانی وسوسوں بنے آنا ہے بس اللہ نے قبول کر لیا جو میں نے پڑا جو میں نے اللہ کے سامنے دعائیں کی وہ قبول ہو گئی بس ہو گئی اب چاہے جیسے وسوسے ہمارے دل میں آ رہے ہو ان وسوسوں کی پیچھے ہمیں نہیں پڑنا ہے یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینا ہے اسی طریقے سے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر آسمانوں کے اندر کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب بندے پوچھے میرے تعلق سے تو کہہ دینا کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي کہ جب جب وہ دعا کرتے ہیں جب جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر صاف صاف الفاظ سے فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے کہ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي کہ جب جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے جب جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے جب جب کوئی مجھے بلاتا ہے جب جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں اس کی دعاوں کو سنتا ہوں تو اب ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ ہماری دعائے قبول نہیں ہو رہی ہیں کبھی دعاوں کا صلح جلتی مل جاتا ہے اور کبھی دعاوں کا صلح بعد میں ملتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ذکر، اذکار، دعائے اور استغفار، تحجد پڑھ رہے ہیں اور ہماری جو مطلوبہ شئیہ ہیں جس چیز کی طلب کے اندر ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمیں نہیں مل رہی ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے ان ذکر و اذکار کی برکت سے ان ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی ایسی چیز دے دیتا ہے کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اس کی برکت سے ملی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے کئی آفتیں ٹال لیتا ہے کئی مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کئی مرتبہ ہمیں ایسی چیز عنایت کر دیتا ہے کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے اس کے بدلے میں ملی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے ہمیں کوئی ایسی بہترین خوبصورت اچھی چیز ہمیں دے دیتا ہے تو میرے عزیزو جتنی بھی ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں ان سوالات کو یا ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے کلیر کریں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ صاف صاف طور پر بیان کر کے رکھ دیا قرآن کریم نے صاف صاف الفاظ میں فرمایا کہ جس وقت اور جہاں کہیں بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اب اس سے اور صاف کیا چاہیے اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں جو کوئی میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر کامل مکمل یقین اور ایمان رکھنا ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ